حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ قریب آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر کلام اس کی ہر گفتگو اس پر بوجھ بنی ہوئی ہے ماں سوائے اس کے کہ اس نے کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی نیک کام کرنے کا حکم دیا یا کسی برے کام سے رکنے کا حکم دیا یا مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہ تین کام ایسے ہیں جو اس کے لئے فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھیں کسی بھی محفل میں بیٹھیں تو ہمیں اگر وہاں پر کوئی برا کام ہوتا نظر آئے تو اسے روکنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور ویسے عام حالات میں نیکی کی دعوت دینے چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے وہ مجلس بے فائدہ نہ ہو بلکہ ہمیں وہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی فائدہ دینے والی ہو